موسیقی 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 کی یعنی حدیث کی صورت میں جو ہمیں ٹرانسمنٹ ہوئی ہے ان دونوں میں پھر ہمارے لئے گنجائز چھوڑی گئی ہے کہ اگر آپ کے جو گواہ ہیں وہ سٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترتے جو شریعہ میں لے ڈاؤن کیے گئے ہیں تو آپ پھر اس کو تازیر میں لے کے آتے ہیں یعنی ہماری جو پی پی سی کے قوانین ہے تو ہم اس کو پھر تازیر میں لے آتے ہیں یا ہمارے جو دوسرے قوانین ہیں ان کے مطابق ہم ان کو ڈیل کر سکتے ہیں تو یہ بالکل اسلامی ہی بات ہے اب پرابلم یہ ہے کہ آپ جو اینا وہ مطلب میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو گماہوں کا میار ہے حدود کے کیسز کے لیے اگر اس کے مطابق آپ نے سزا دینی ہے تو آپ دیکھیں جی بندے ایڈلٹ ہونے چاہیے بندے جی کسی بھی جو اینا وہ گناہ کبیرہ میں جو اینا وہ شامل نہ ہوں اب دیکھیں اتنے جو اینا نیکی کا اور پاکیزگی کا میار پھر اس کو پرکھنے کا میار اور قاضی کا وہ جو ہے نا لیول جو قرآن مجید یا ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اس کے مطابق دیا گیا وہ ایکسپیکٹ کرنا آج کل کے دور میں اور پھر اس پہ ہر بندہ ایگری بھی کرے کہ یار یہ اتنا ہی نیک آدمی ہے یہ بہت مشکل کام ہے پہلے اس یہ بتائیں کہ رون کالز بھی کرتے ہیں لوگ جان بوجھ کے تنگ کر لیا یا نہیں کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں اور کافی ساری کالز وہ فیک ہوتی ہیں فیک مطلب مسئلہ اور ہوتا ہے اور بتایا اور جاتا ہے مثال کے طور پر پچھلے دنوں میں میں ایک ہی دن میں تین چار جو ہے نا وہ کالز ایسی آگئیں جو بڑی مطلب کنسرن شو کرنے والی تھی میں نے فوری طور پر جو ہے نا وہ مطلب علاقے میں نکلا میں نے کہا یار دو تین وارداتیں ہو گئی ہیں ایسا کیا مطلب اچانکی جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے گھنٹے کے اندر ایک کالر کا پتا چلا جی کہ اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گاڑی کا لین دین تھا تو اس نے کال یہ چلائی کہ جی تین ڈاکویں ہیں اور میرے سے گاڑی چھینکے لے گئی اور وہ نکلے رشتہ دار تھے ان کا لین دین کا اپس میں معاملہ تھا کوئی گاڑی کی انکستیں دینی تھی تو وہ ان کے پیسے نہیں دے رہا تھا انہوں نے آ کے اور اسے گاڑی دے رہی یہ ایک کال تھی آگے گیا تو بن گیا دوسری کال کا میں پتا کر دوسری کال کا پتا چلا کہ ایک بندے سے جوینہ وہ چھے سور پیار جوینہ مطلب کہیں گرہ ہے تو اس نے کہا جی کہ میری جیب کٹ گئی ہے اور اس میں سے جوینہ وہ کو پچاس ہزار نکل گئے ہیں تو اس طرح کی کالز جوینہ وہ چلتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جوینہ وہ لوگوں کا اپنے ہی گھر میں کچھ چھوٹا موٹا جگڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم روک جا میں تجھے دیکھ لیتی بہت ساری کالز ہوتی ہیں کچھ لوگ تنگ کرنے کے لیے شغل کے طور پر بھی کام کرتے ہیں مثال کے طور پر آت کو بولیں کہ اچھا وہ ذرا چیک کر دیں یہ ساتھ والا مکڈونالڈ گھلا ہوا ہے اگر نہیں گھلا ہوا پولیس کا تو کام نہیں ہے لیکن بہرحال اکشن لیتے ہیں اس پر یا نہیں اکشن لیتے ہیں ملکہ بہت زیادہ تنگ کر رہے تو اکشن لیا جاتا ہے اس کا بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں ہاں یہ کہہ کہ ہوتے ہیں لوگ ریپیٹڈ کولرز پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں بے ان کو ہم بلا پہی tietہ ام کے طور پر ایک بندہ ہے اس کا کنٹینوس ایشو جو ہے نا وہ کسی پرسنل ایشو ہے گھر پہ ایشو ہے وہ بار بار پولیس کو کال کر لیتا ہے پھر کال کر لیتا ہے پھر کال کر لیتا ہے پھر ہم اس کو بلا لیتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں آپ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ ادھر آپ ظاہر ہے گھر کا ایشو ہے تو گھر پہ یاد آپ کی کوشش اپنی کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ آ جائیں دو لڑنے والے آپ پرس میں ان کو بٹھا کے سولہ یہیں پہ کرائی جائے یا کورٹ کے چہری میں جائے جہاں تک انکوائری پہ ہمارا سارا مطلب اس میں جو ہے نا ایک تو آپ کو پتا ہے ہماری مسالتی کمیٹیز جو ہے نا وہ کامکاری ہوتی ہیں تو مسالتی کمیٹیوں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بینیفٹس ہیں نمبر ون جو گریلی ایشوز ہوتے ہیں قرائے کے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں لیندین کے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں جو ادھر وائیس سیول نیچر کے جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں یا پیٹی ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم مسالتی کمیٹی کو ریفر کر دیتے ہیں مسالتی کمیٹی والوں کا جو ہے نا وہ ایک بڑا پوزٹیو رول اس لیے رہتا ہے کہ وہ اسی سوسائیٹی کے اسی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو لوگ بیٹھ کے ویسے کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو لوگ آپ اپنا اٹلیس جو ہے نا وہ مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ کنوے کر دیتے ہیں ہاں کچھ بڑا ساتھ وہ بھی نکل جاتی ہے پولیس والا کے سامنے جو نہیں نکل پاتی ہے بلکل بلکل ایسی تو اس اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک پہلا فورم تو ہمارے پاس ہی آجاتا ہے اس کے بعد اگر نہیں آلو تا پھر وہ ایس ایچو ہے ڈی ایس پی ہیں تو وہ سارے ایس ڈی پیو لیول پہ ایس ایچو لیول پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے نا وہ ختم ہو جائے لیکن بہرحال اگر نہیں ہوتی تو کاغنیزیبل افینس ہے اگر کسی بندے کو فار ایزمپل را چلتے ہوئے گھوری لگ گئی کسی بندے کے جو ہے نا وہ گھر میں جو ہے نا وہ بردات ہو گئی ہے تو وہ کاغنیزیبل بات تو نہیں ہے وہ اس پہ تو فوری ایف ای آرام دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہمارا پروسیجر ہے ہم اس کے مطابق پھر انویسٹیگیشن آگے ساری چیزیں ہم کرتے ہیں بچپر میں کیسے تھے شرارتی تھے یا ٹھیک تھے بس نارمل شریف بچہ ہے بس کونوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور بس سمپلی ایمیج یہ تھا کہ پڑھنے والا آدمی پڑھتے پڑھتے تو خیر اتنے نہیں تھے لیکن یہ ایمیج یہ تھا کہ یہ پڑھنے والا آدمی گھر میں چھوٹے ہیں بڑے ہیں بھائیوں سے ہم پانچ بھائی ہیں تو میں سیکنڈ آس ہوں اس وجہ سے تھوڑا وہ پریولیج بھی ہوتا ہے بڑے بھائیوں کی وجہ سے تو شرارتی نہیں تھے مالا میں سمپل تھے بلکل اگر میں پوچھوں آپ سے کہ زندگی کی ایک خواہش ایسی کونسی ہے جو پوری ہوگی اور ایک کونسی خواہش ہے جو رہ گئی تو کیا کہیں گے سچی بات یہ ہے کہ کوئی بہت ساری خواہشات میں نپالی نہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ بات جو ہے نا وہ یہ میں نے کام کرنے ہی کرنا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے بیک آف دا منڈ یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی نیشنل سرویس کے لیے لائف میں کبھی موقع ملا تو وہ ضرور کریں گے نیشنل سرویس کے لیے اس کے بعد بھی یہ جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے بعد جب ستارس دورے اٹھ جائیں کوئی سیاست میں بھی آنے کا منڈ ہے یا نہیں اس کے بعد سکون سے گزارے ہیں یہ اور بڑے پرسوٹس ہیں دیکھیں سیاست جو رہے نا وہ دس اس بان پلیس سیاست بہت امپورٹن چیز ہے بہت امپورٹن چیز ہے مطلب سیاست کے بغیر تو آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے نا جو ultimate power ہے جو کسی بھی ملک میں وہ تو ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ ہی ایکسسائز کرتے ہیں اور انہی ہیں مطلب یہ law اور constitution ان کو دیتا ہے تو پرسنلی تو ابھی کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ میں کبھی سیاست میں ہوں گا نہ کبھی اس طرح کے منڈ سے کام کی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی اس طرح کی پرسوٹس میری رہی ہیں اپنی ذاتی حیثیت سے تو یہ ہے کہ جب مطلب ریٹائرمنٹ میں ابھی کوئیس پچیس سال پڑے ہوئے ہیں تو جب قریب جائیں گے تو پھر پھر اپنی پرسوٹس مزید جو اینہ ہو دیکھیں انسان ہر دن جو اینہ سیکھتا ہے ہر دن نئی بات جو اینہ اس کو سمجھ جاتی ہے تو پھر پیسیج آف ٹائم ابھی ہم ظاہر ہے اس ٹیج پر نہیں ہے کہ بہت ساری مچور چیزوں کو مچور انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیویلپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوتی جاتی ہے انسان لرننگ کرتا ہے انسان جو ہے نا وہ سیکھتا ہے سیکھنے سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پھر بندہ اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک ہے یا یہ کام ٹھیک ہے ینگ جنریشن کو کیا میسیج دیں گے ہماری جو جنگ جنریشن پڑھ رہی ہے آپ کو اپنا آئیڈیال منت کے یا اپنے آپ کو اس جگہ دیکھنا چاہتی ہے اس کو کیا کہیں گے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو میں کہتا ہوں کہ ینگ جنریشن کو چاہیے کہ یہ جو میکینکل لائف ہے نا مطلب وٹس ایپ ہے سوشل میڈیا ہے اس کو ذرا کام اس مطلب ٹائم جو ہے نا وہ کام ٹھیک ہے اس کو ضرور ٹائم دینا چاہیے لوگوں کی سوشل نیٹ پرکنگ اسی سے ہو رہی ہے ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے سوشل میڈیا یا ہمارا دوسرا میڈیا لیکن اس کو جو ہے نا وہ پرسنل لائف جو آپ کی انیشیل بیس بائیس سال پچیس سال کی جو لائف ہے نا وہ آپ کی بیسکلی جو ہے نا وہ سٹریٹ لائن پر ورکنگ کیلئے ہوتی ہے کہ آپ افرٹ کریں اور ایک اپنے لئے لائن سیٹ کریں پہلی تو بات پہلا جو میرا میسیج ہے کہ مطلب اس میں نا ہمارے ڈسٹریکشن بہت ہوتی ہے مطلب ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بہت ڈسٹریکٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر تو بہت ساری ایسی ہیں اگر پانچ سو چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے کام کی چیزیں پہنچ ہی ہوں گی باقی تو مطلب وہ آپ کے مائنڈ کے ڈسٹریکشن ہیں جن پر مل نہیں ہو پاتا وہ بھی مشکل کام ہوتا ہے نیچرل بات ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹس والے چکر کرنا پڑے پاکستان میں ایک بڑی عجیب سی جب بھی روایت چال پڑی ہے لوگوں میں لوگ رات و رات جو ہے نا وہ امین ہونا اس وقت میں رات و رات جو ہے نا وہ کچھ حکے لگانا چاہتے ہیں ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے اور جو ان چکروں میں پڑتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے جو ہے نا وہ فال بیک کرتا ہے بڑا مزا ہے آپ سے گھتگو کر کے انشاءاللہ پھر بھی کبھی ایک بار آپ سے گھتگو ہوگی ناظرین دیکھتے رہیے اسی طرح اور ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد اور مزید ہمارے جو پیارے پیارے بھائی ناکوں پہ کھڑے ہیں سردی میں ان سا ایوال جانوں گا اور ان سے گپ شپ کروں گا کہ کتنا مشکل ہے یہ کام کرنا ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد میں مختلف عمام کی برائی جانوں گا اور ہم ان ناس سے بھی پوچھوں گا یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا ان سے بھی جانوں گا کہ ہمارے پولیس کیسے کردار ادا کرتی ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اللہ کا کرم کیا نام ہے آپ کا عبد المناف نام عبد المناف اتر آئیے گا مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد پولیس کیا کہیں گے اسلام آباد پولیس کے بارے میں اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے جی اچھے انداز میں مطمئن ہیں آپ جی ہم مطمئن ہیں اسلام آباد پولیس سے الحمدللہ جی جوان ڈیوٹی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اسلام آباد رکھے جی بہت خوش رکھے آپ آئیں بھائی آپ بھی بات کریں ہمارے ساتھ کیسے آپ ٹھیک ہیں مولانا صاحب کیسی ہماری اسلام آباد پولیس ٹھیک ہے کہتے ہیں پنجاب سے بہت اچھی فیڈرل کی جو ہے سسٹم چار رہے ہیں کیا کہنے سوائیں گے بہت اچھے طریقے سے ہماری علف فرماتے ہیں اور ہماری بہت چیز سے رنمائی فرماتے ہیں آپ کس حسنے میں آئی ہیں ماشاء اللہ آپ کی داری شاڑی بھی ہے یہ در الحمدللہ میٹنگ تھی پولیس کے والے سے اسوپیس کے والے سے اسوپیس کے والے سے یہ کوئی محفل شفل کرانا چاہے ہیں نہیں وہ جو حکومت کی طرف سے علاوہ ہے اس والے سے وہ پولیس آپ کا آئیں جی مولان صاحب آپ بھی دو میڈم سے بات کریں کیسے ہیں آپ پہلے تو یہ بتائیے گا مجھے یہ بتائیں کہ کیسی ہے اسلامباد کی وفاقی پولیس سردی میں گرمی میں ہر تم دم دوگوش لگی رہتی ہے کیسی یہ کیا کہیں گے مجید ایمپرومنٹ کی ضرورت ہے فیلال ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھا رول ہے ان کا ایمپرومنٹ کے کوئی چکر نہیں جی جی زبردہ ریزین چلوں گا مختلف ناکوں کی اوپر اور پھر اسپیس صاحب سے بھی بات کرنی ہے جانوں گا ناکوں کی پر جو جوان کھڑے ہیں جو ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ہیں ان کو کتنی سردی لگتی ہے انٹیش انڈے رات کو چائشے جلتی ہے کیسے جلتی ہے ملتا ہوں آپ کو ناکوں پہ جی تو اب میں موجود ہوں انٹرس بڑا ضروری ہے اور یقین کریں مجھے بڑی سردی لگی رہی ہے اور یہ موں میں جو میرے نکر رہی ہے یہ جنون ہے اور ابھی میں چلتا ہوں ان بھائیوں کے پاس جو رات کے اس وقت تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں ساڑھے گیارہ گیارہ کے راؤنڈ آباوٹ ٹائم ہے تو ان کے پاس جاتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ سردی کا کیا علم ہے چیکنگ کریں اس کا کیا علم ہے آئے میرے ساتھ چلتے ہیں جی تو آئیں چلتے ہیں بات کرتے ہیں سلام علیکم ایک تو کرونا ہو گیا جی باقی بتائیں کہ ہم انناس کو روک رہے ہیں رات کو اس کا سردی کا واقع تک سردی لگتی ہے ہاں سردی تو ہے لیکن ابھی آگے جب جو موسم بڑے گا اور سردی ہوگی کیا انتظام کرتے ہیں کوئی انڈیش انڈے کھاتے ہیں کوئی نہیں بلکل یہ ہمارے آئی جی صاحب کا بھی اور ہمارا جو آئی نائن سرکل کا اسپی صاحب ہے ان کا بھی حکم ہے رات کو چہے وغیرہ بھی ملتی ہے تو چنے وغیرہ بھی مل جاتے ہیں تو گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے انٹریس ہے بڑا مشکل لاکہ ہے یہ مجھے تو لگتا ہے بڑا ٹرافک کا روزان آتا ہے چوبیس گھنٹے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے یہ بھائی پیچھے کھڑیں آپ بھی کھڑیں تو کیا ڈسٹرپنس ہوتی ہے عوام تنگ بھی کرتی ہے یا پڑی لکھی عوام ہے ٹھیک ہے گزارہ چلتا ہے نہیں گزارہ چلتا ہے بس ابھی تو رش کا ٹائم ہے رات کے ٹائم جب رش کم ہو جاتا ہے تو پھر ناکے کو اور کلوز کر دیتے ہیں تو رات کو ہر بندہ ویسے نکلتے ہی نہیں ہے جو بندہ مشکوک ہو وہ نکلتے ہیں بس ان کی چیکنگ کرتے ہیں جو اپنے کوئیف صحیح نہ بتا سکے تو اس کو تھانے تک تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں وہ کلیر کر کے دوپیر اس کو جانے دیتے ہیں نائنٹی پرشن لوگ کیلئے رہ جاتے ہیں یا کتنے پرشن کیلئے رہتے ہیں تقریباً زیادہ کلیر ہوتے ہیں آج کل خاص کر ون ٹو فائی موٹر سیکل پر تھوڑی بہت ورداتیں ہو رہی ہیں تو جس کا نمبر وغیرہ نہ لگا ہو تو اس کی وریفیکیشن کرتے ہیں تو اس سے جرائے میں بھی کمی ہوتی ہے تو ون ٹو فائی پہلے زیادہ تر وردات کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی مٹسیکل روکا ہے میں ذرا ان سے ان کی طرف جاؤں گا آگے ہیں جی ذرا مٹسیکل ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں یہ مٹسیکل کیوں روکا آپ نے مٹسیکل یہ روکا ہے کہ اسلامباد میں انہوں رہا ہے تو اس کی باڈی سرچنگ بھی کی جا اور اسے کرونا کے بارے میں بتایا جائے کہ ماسک پہنے آپ نے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی فیملی کے لیے ماسک پہنے مجھے یہ بتائیں کیسے آپ ٹھیک ہیں میں سیتا سوال کرتا ہوں چھوٹا صاحب سے پنجاب پولیس یا سلامباد پولیس کونسی اچھی لگتی ہے یہ سر جی سلامباد پولیس کیا وجہ اس کی کیوں سر جی یہ بہت اخلاق سے باتیں کرتے ہیں اور اخلاق سے گائیڈ کرتے ہیں بندر کو یہ ہماری آن ہے یہ ہمارے لیے رات کے سپیر کھڑے ہوتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ ان کے ساتھ کورپیٹ کریں یہ بھی کورپیٹ کریں جی میں مزید کچھ دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہمیں ملتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کوئی اور کیا سین سینری ہو رہا ہے ان کا مزید کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آرڈرز ہیں ہمیں کہ آپ کچھ کھا سکتے ہو کچھ پی سکتے ہو ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کیا جی اسلام آباد پولیس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ پولیس والوں کے پاس کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں پولیس کیا کہ نہیں نہیں بتائیں ایسے آپ کا کیا ویو کیا ہے پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس دونوں اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں تھوڑا سا میں اس چیز کو سچ بتاؤں کہ مزے کی بات یہ لگ رہی ہے کہ عملہ اس وقت بھی اتنا ہی ایکٹیو ہے جتنا دن میں ایکٹیو ہونا چاہیے اور کمال کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے سلامت رکھے یہ کریمنلز کو پکڑ رہے ہیں چوروں کو پکڑ رہے ہیں مختلف لوگوں کے خلاف یہ کاروائیاں کر رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی سرچنگ ہو رہی ہے اور یہ گاڑی کا جو ہے وہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کو سچ کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں اس کو کہ کیا حساب کتاب ہے کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو ایک بڑا ایک جو ہے نا سپیسوک سسٹم ہے جو لازمی ہونا چاہیے میں دیکھتا ہوں پانچاس منٹ اور ناکے پر گزارتے ہیں مزا آ رہا ہے سلام علیکم جی سلام علیکم کیا اللہ آپ کا مازد آپ دونوں اتنے سردی میں آئے ہو آپ کو ڈسٹیپ کر رہا ہوں بڑے ماشاءاللہ اچھی سے چیکنگ ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے سلامباد پولیس کے حوالے ادھر کے باسی ہو کہاں کی ہو ادھر کے ہی ہے بیسکلی پولیس سے اسلامباد میں رہتے ہیں اسلامباد میں رہتے ہیں کیا کہہ ہوگے اسلامباد پولیس کے حوالے سے ان کی بیہیویر کے حوالے سے بہت اچھا ہے میرا یہاں سے ڈیلی چکر لگتا ہے آنا جانا باپر چیکنگ کرتے ہیں بیسکلی آپ سکردو سے بیسکلی سکردو سے سکردو کی پولیس اور ہماری پولیس اسلامباد کی پولیس کون سی اچھی پولیس ہے سکردو کی اچھی اس حساب سے ووٹنگ ان کی ہے آنکہ سو مجھے بڑا سا لگا جی سلام علیکم سلام علیکم مجھے پتائیں کیا کہہ رہے ہیں میں یہ آرز کر رہا ہوں ماسک پہنتا ہوں تو باپ چاڑ جاتی ہے شیشوں پہ کبھی کبھی اور کبھی کبھی موڈ میں ہوں تو پھر گھر بڑھ گی کبھی بیشی بھی ہے جیلنٹ تینکیو یہی کچھ اور بھائی آئے ہیں ہمارے ان سے مختلف ڈسکس کرتے ہیں کیسے ہیں آپ اللہ کا کرام دعائیں کیا کرتے ہیں آپ میں جواب کرتا ہوں سر کس جگہ جواب کرتے ہیں ایک منٹو کیا آپ سے بات پاکستانی انسٹیٹیٹ اف میڈیکل سائنسز کیا آئیزے کیا ہیں کیا کہو گے اسلام آباد پولیس کی بہیویئر کے حوالے سے رات کی یہ سردیہ جیسے تم نوکری پہ جا رہو یہی بھی حق علال کماتے ہیں اور بڑا ایک پنکچول کھڑے ہوتے ہیں کیا کہو گے ان کے بارے میں ماشاء اللہ بہت اچھے سے پرفارم کرتے ہیں سب سے رویہ بھی بہت اچھے سے ہوتا ہے کلپریشن اچھی رہتی ہے ان کی کیا علا جی آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک 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 کیا کرتے ہو آپ میں لبارٹی ٹیکنیشن ہوں ادھری ایمل ٹی راول پنڈی سٹیٹو کارڈیالے جی میں ٹھیک ہو گیا کیا کہو گے اسلام آباد پولیس کی بہیویئر کے بارے میں سردی کے بارے میں سردی تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کی جو پروٹیکشن ہے ملک کے بہیویئر تو ان کا بہت زبردست ہے ہمیں تو آج تک کبھی مسئبت نہیں ہوئی کیونکہ ہماری نمبر پلیٹ جین ون ہے موڈ سائکل جین ون بندے کو یہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو ویسے ہوتا اس کی چیک جی جی جین ون اسلام آباد پولیس کو لب یو بولنا چاہو گے جی بہت دفعہ لب یو اسلام آباد پولیس یہی جی ہماری عمام کا محبت جب پولیس کے ساتھ ہوگی تو کرائم کم ہوگا تو لب یو اسلام آباد پولیس ابھی تھوڑے سے بریک کے بعد مبارک ہو آپ کو سویٹر سویٹر پانے مجھے بتائیں کہ اسلام آباد پولیس کب یہ پھر آپ کے ساتھ کیسا ہے ابھی تو ٹھیک ہے سر جی امران خان کی حکومت میں بیسٹر سر ایسا بڑی آئی کے فالور ہیں آپ آج انشاءاللہ موڈ دیا تھا بڑی آئی آجی ہاں ہمارے جی اسلام آباد میں چلیں کیا کہنے چاہیں گے اوکے کی ریپورٹ سب نجی برکو ٹک ماشاءاللہ جوان جو ہمارے کھڑے ہیں سردی میں اپنی فرائز انجام دے رہے ہیں ہماری خاطر کیا کہنے چاہیں گے کہ بارے ٹھیک چل رہے ہیں سر جی ابھی اس ٹیم تینکیو جی تینکیو اللہ خوش لکھے آپ کو تینکیو جی تو آج آپ نے شو دیکھا آج کا شو ایس پی صاحب کے ساتھ باتوں میں روڈوں پہ اور مختلف قسم کی باتوں میں گزرا خضروالہ پولیس ہماری ہے ہماری جان ہے ہماری آن ہے ہماری شان ہے ہمارے سے ہی لوگ گھٹتے ہیں جو پولیس میں جاتے ہیں اور جو پولیس کا رویہ ہے وہ انتہائی وہ آپ کے لیے ہے چاہے وہ سخت ہو جائے چاہے وہ نرم ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ہی نرم اور سخت ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جب گھر میں سو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں آپ کو سکیور کیا جائے اور آپ کو معاشرے میں کوئی پرشانی کوئی تکلیف نہ ہو تھانے میں جائیں گے تو یہ آپ کی مدد کے لیے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حاضر خدمت رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کچھ پرابلم ہوا ہے تو آپ ان کو اچھے طریقے سے یہ ان کو اچھے طریقے سے انڈل کر سکیں تو آئیں ان سے محبت کریں ان کے ساتھ عدب سے پیش آئیں یہ ایک لف یو اسلام آباد پولیس کا جو آج میں نے تو تین چار لوگوں سے بلوایا یہ سلوگن چلنا چاہیے لف یو پولیس ہماری پنجاب ہے سندھ ہے ان کو آپ اتنی محبت دیں یہ بھی ہماری باقی جس طرح کی فورسز ہیں رینجرز آرمی انہی کے طرح یہ سردی ہو گرمی ہو تھنڈ ہو بارش ہو مسج ہو گردوارہ ہو مندر ہو کچھ بھی ہو امام برگائے ہو یہ ان کے باہر گرد باہر کھڑے ہو کر ہمارے لئے اسکوٹی کے فراز انجام دیتے ہیں ہمارا یہ فرضیں این بنتا ہے کہ ان کی رسپیکٹ کریں ان سے رسپیکٹ کروائیں ان سے محبت سے پیش آئیں یہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے کہ یہ تمام جو بھائی کھڑے ہو رہے ہیں یہ ان کی چیکنگ کے لئے ان کو کھڑا نہیں کیا جا رہا یہ ہماری سکوٹی کے لئے کھڑا کیا جا رہا نہیں پتا ہوتا کہ کون سا دشمن یا کون سا فرد جس کے پاس پتا نہیں کیا ہو جائے تو یہ ان کا حق ہے جو یہ دا کر رہے ہیں ہمیں اپنے پولیس سے پیار کرنا ہے ہمیں اپنے بیوروکریٹ سے پیار کرنا ہے ہمیں اس ملک پاکستان کے ہر اس شخص سے پیار کرنا ہے جو قانون کی بالا ترقی بات کرتا ہے قانون کے حکمرانی کی بات کرتا ہے انشاءاللہ اگلے شوو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ کسی نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کو ملوں گا تب تک مجھے اور میری ٹیم کو دادت دیتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگمان